بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سویڈن میں قرآن کریم کی نظر آتش کا واقعہ دو دن قبل پیش آیا جس میں سویڈن کے ایک انتہا پسند رہنما نے سویڈن کے اندر قرآن پاک کو نظر آتش کیا جس کی مضمت پاکستان، ترکی اور کوئیت کی جانب سے کی گئی لیکن مسلمان ممالک کا بیشتر حصہ اس قرآن بے حرمتی کے اوپر خاموش رہا اب ترکی کی جانب سے ایک سخت ترین رد عمل سامنے آیا ہے اور ترکی نے کہا ہے کہ نیٹو رکنیت پر ترکی کی حمایت بھول جائیں ہم سے کسی رحم کی توقع نہ کریں ترک صدر رجب طیب اردگان کی جانب سے یہ ایک انتہائی قدم سویڈن کے خلاف اٹھایا گیا ہے یہ کیا ہے اس پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ناظرین اکرام ترک صدر رجب طیب اردگان نے یورپی یونین کسٹم کا ممبر ملک اومت سٹاک ہوم میں قرآن کے ایک نسخے کو نظر آتش کیا جانے کے بعد وہ نیٹو میں شمولیت کی اپنی کوشش میں ترکی سے حمایت کی توقع نہ رکھے گزشتہ سال یوکرین اور روس کے درمیان جنگ شروع ہونے کے بعد سویڈن اور فین لینڈ امریکہ اور یورپی ممالک کی فوجی تنظیم نیٹو کی رکنیت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان دونوں یورپی ممالک نے نیٹو کی رکنیت کے لیے باقیرہ درخواست بھی دے رکھیا لیکن ترکی نے نیٹو کے رکن کے طور پر اپنے ویٹو پاور کا استعمال کرتے ہوئے ان کی درخواست کو روک دیا تھا ترکی کے اس اقدام کے بعد سے سویڈن میں ترکی کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے ان مظاہروں کے دوران سٹاک ہوم میں ترکی کے سفارت خانے کے باہر مذہب اسلام کی مقدس ترین کتاب قرآن مجید کا نسخہ بھی نظر آتش کیا گیا جس کے بعد سعودی عرب اور پاکستان سمیت مختلف مسلم مالک نے اس عمل کی سخت مضمت کی اسے چند روز قبل سویڈن میں کچھ کرد مظاہرین نے ترک صدر رجب طیب اردگان کا پتلا الٹا کر کے لٹکایا ناظرین اکرام دنیا کے کئی ممالک نے سٹاک ہوم میں قرآن پاک کے نسخے کو نظر آتش کرنے کی مضمت کی ان ممالک میں ترکی بھی شامل ہے ترک صدر نے کہا کہ سویڈن کو اب ہم سے یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ ترکی نیٹو میں شمولیت کی اس کی کوششوں میں تعاون کرے گا جن لوگوں نے سفارت خانے کے سامنے ہمارے ملک کی توہین کی ہے وہ اپنی درخواست کے حوالے سے ہم سے کسی رحم کی توقع نہیں کر سکتے واضح رہے کہ سویڈش حکومت نے گزشت اعتوار کو ہونے والے احتجاج کی اجازت پہلے ہی دے رکھی تھی تاہم مظاہرین کی جانب سے اس بات کو کوئی اندیا نہیں دیا گیا تھا کہ ان کا منصوبہ بطور احتجاج قرآن کے نسخے کو جلانا تھا اسے مذہب کی توہین کرا دیتے ہوئے طیب اردگان نے کہا کہ آزادی اظہار کی آڑ میں اس عمل کا دفاع نہیں کیا جا سکتا سویڈن کی حکومت نے بھی اس احتجاج کی مضمت کی ہے سویڈن کے وزیر خارجہ نے اسے خوف پیدا کرنے والا واقعہ قرار دیا انہوں نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ سویڈن میں اظہار رائے کی آزادی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں یہاں کی حکومت یا مظاہرے میں جن جذبات کا اظہار کیا گیا ان کی حمایت کروں ناظرین اکرام سویڈن کی حکومت نے طیب اردگان اس بیان پر اپنا رد عمل ظاہر کیا سویڈن کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ وہ اس معاملے پر کچھ کہنے سے پہلے اردگان کے بیان کو پوری طرح سمجھنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ سویڈن نیٹو کی رکنیت کے معایدے کا اترام کرے گا جو سویڈن فن لینڈ اور ترکی کے درمیان تیہ پایا ہے نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے بھی اس معاملے پر کہا ہے کہ نیٹو ممالک میں اظہار رائے کی آزادی ایک قیمتی چیز ہے اور ایسی کاروائیاں یقیناً نامناسب ہیں لیکن یہ خود بخود غیر قانونی نہیں ہو جاتی مسلم اقصریتی ملک ترکی نے اس اتجاج کی اجازت دینے کے سویڈش حکومت کے فیصلے کو مکمل طور پر ناقابل قبول قرار دیا ہے اردگان نے کہا کہ کسی بھی مقدس چیزوں کی بیزتی کرنے کا حق نہیں ہے جب ہم کچھ کہتے ہیں تو پورے خلوص کے ساتھ کہتے ہیں اور جب جب کوئی ہماری بیزتی کرتا ہے تو ہم اسے ان کی جگہ دکھاتے ہیں بتا دیں کہ اس واقعے کے بعد ترکی نے سویڈن کے وزیر دفاع کا جو پال جنسن ہے ان کا دورہ منسوخ کر دیا ہے ترکی کا کہنا ہے کہ یہ دورہ اب اپنی اہمیت اور مانے کھو بیٹھا ہے اپنی حکومت کے اس فیصلے پر ترک وزیر دفاع خلوصی آکار کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے احتجات کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی گئی ناظرین اکرام گزشتہ دنوں سویڈن کے سینئر وزراء کے انکرہ پہنچنے کے بعد یہ امیدیں پیدا ہو گئی تھیں کہ سویڈن جلد ہی نیٹو ممالک کا رکن بن سکتا ہے ترکی پہلے ہی نیٹو کا رکن ہے اس وجہ سے وہ کسی دوسرے ملک کو نیٹو کا رکن بننے سے رکنے میں کامیاب ہے سویڈن کی نیٹو کی درخواست کو رکنے کے ساتھ ساتھ اس نے سویڈن سے مختلف مطالبات بھی کیے ہیں ان میں کچھ کردوں کی حوالگی بھی شامل ہے جنہیں ترکی دہشتگرد کہتا ہے ایک ماہ قبل سویڈن کے وزیر آزم نے کہا تھا کہ کرد مظاہرین جنہوں نے سٹاک ہوم میں اردوغان کے پتلے کو الٹا لٹکایا تھا وہ نیٹو کا رکن بننے کی ان کی کوششوں کو سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سویڈن کے ایک وزیر نے احتجاج کو قابل مضمت قرار دیا لیکن ترکی نے کہا کہ مضمت کافی نہیں ہے ناظرین اکرام پاکستان کے وزیر آزم شہباز شریف اور ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی نے بھی سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی اور نظری آتش کرنے کی شدید الفاظ میں مضمت کی شہباز شریف کا کہنا ہے کہ سویڈن میں ایک دائیں بازو کے انتہا پسند کی جانب سے قرآن پاک کی بے حرمتی کے گھرانے فیل کی مضمت کے لیے الفاظ کافی نہیں ان کا کہنا ہے کہ ازادی اظہار کا لبادہ دنیا بھر کے ڈیڑھ عرب مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا یہ ناقابل قبول ہے سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف اور ڈیپٹی سپیکر زاہد اکرم دورانی نے بھی سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی اور نظری آتش کرنے کے واقعے کی شدید مضمت کہ گھنانے فیل سے دنیا بھار میں بسنے والے مسلمانوں کے احساسات اور جذبات بری طرح مجروح ہوئے ہیں اس گھنانے فیل کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے سابق وزیراعظم عمران خان نے بھی سویڈن میں اتجاج کے دوران قرآن پاک نظری آتش کیے جانے کی شدید الفاظ میں مضمت کی وائی سی کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم تاہا نے بھی سٹاک ہوم میں ترکی کے سفارت خانے کے سامنے قرآن مجید کو نظری آتش کرنے کے واقعے کی مضمت کی ان کا کہنا ہے کہ یہ سب سویڈش حکام کی اجازت سے ہوا ہے سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے بھی ایک بیان جاری کرتے ہوئے اس واقعے پر احتجاج کیا ہے وزارت خارجہ نے کہا کہ سعودی عرب بات چیت رواداری کو فروغ دینے بقائے باہمی کی اہمیت کو سمجھنے پر یقین رکھتا ہے اور نفرت اور انتہا پسندی کو مسترد کرتا ہے قطر نے مظاہروں کی اجازت دینے پر سویڈش حکام کو تنقید کا نشانہ بنایا وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ یہ دنیا کے دو عرب مسلمانوں کے جذبات کو مشتعل کرنے کا ایک انتہائی سنگین واقعہ ہے قطر مذہب کی بنیاد پر ہر قسم کی نفرت انگیز تقاریر کو مسترد کرتا ہے ناظرین اکرام گو پاکستان سعودی عرب ترکی قطر اور دیگر ایک دو ممالک کی جانب سے اس پر مضمت تو کی گئی ہے مگر یہ کافی نہیں ہے یو اے ای کی جانب سے کوئی مضمت سامنے نہیں آئی بحرین کی جانب سے اور دیگر مسلم ممالک کی جانب سے اس واقعے پر کسی قسم کی مضمت کا نہ آنا انتہائی قابل فکر ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا